اسلام علیکم جی ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیسک ٹنگز تو آج ہم آئے ہیں مزار حضرت بہودی ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر تو ابھی ہم اندر جائیں گے اس ویڈیو کو اپنے کمپلیٹ دیکھنا ہے اند تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں ہم پوری ہسٹری بتائیں گے مزار کے اور مزار کے اندرونی حالات اور اندر سے مناظر سارے آپ کو دکھائیں گے تو ویڈیو ساتھ جڑے رہے ہیں آئے چلتے ہیں اندر اور مزار آپ پر دکھاتے ہیں ناظرین آج ہم آپ کو حضرت بہودی ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کروانے جا رہے ہیں ناظرین یوں تو ملتان کو مدینہ الالیہ کے نام سے جنن جاتا ہے کیونکہ ملتان میں بے شمار بزرگان دین کے مزارات ہیں لیکن ان سب سے بڑا جو مزار ہے وہ حضرت بہودی ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ہے مزار میں داخلے کے لیے آپ کو سیکیورٹی چیک پوست سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں مزار کے بیرونی دروازے پر نیلے کلر کی ٹائلوں کو استعمال کیا گیا ہے جو کہ ملتان کی ثقافت اور بلو پارٹری کے نام سے جانی جاتی ہے اسی گیٹ میں جوتے جمع کروانے کی جگہ بھی ہے جہاں پر آپ جوتے جمع کروا کے مزار کے اندر داخلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جو ہی اب مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر ایک بہت بڑا کھلا سہن آپ کو وسیع اور یہ سہن آپ کو ملتا ہے مزار کے بیرونی برامدے اور مزار کے اندر جا بجا بلو کلر کی ٹائلوں کا استعمال کیا گیا ہے حضرت بہودین ذکریہ ملتانی کا تعلق سلسلہ سوہروردیہ سے ہے اور یہ سلسلہ سوہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ عارف اور کامل ہو گزرے ہیں آپ کا پورا نام الشیخ القبیر شیخ الاسلام مخدوم سید بہودین ابو محمد ذکریہ الاسدی الہاشمی ہے آپ حافظ کاری محدث مفسر عالم فاضل عارف ولی سب کچھ تھے اور آپ حضرت شیخ شہاب الدین شوہروردی کے خلیفہ بھی تھے جو ساتویں صدی کے مجدد تسلیم کہہ جاتے ہیں آپ کے عباو اجداد مکہ موظمہ سے پہلے فارزم آئے اور پھر ملتان میں تشریف آوری ہوئی آپ کی پیدائش ملتان کے ایک ظلہ لیہ کے ایک قصبہ کروڑ لال عیسن میں 27 رمضان مبارک کی شب جمعہ کے روز ہوئی جو ہی آپ مزار کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مزار کے اندر بے شمار قبریں ہیں جن میں دو بڑی مرکزی قبریں ہیں جو کہ ایک قبر حضرت بہودین ذکریہ ملتانی اور دوسری قبر آپ کے بڑے بیٹے شیخ صدر الدین عارف کی ہے حضرت بہودین ذکریہ ملتانی کے ساتھ بیٹے تھے جن میں شیخ صدر الدین عارف سب سے بڑے بیٹے اور کامل ولی اور بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں آپ ہی کے بیٹے اپنی وجہ شہرت کی وجہ سے بہت مقبول ہوئے جنہیں شارک نیالہ ملتانی کے نام سے جنا جاتا ہے جن کا مزار یہی پر ہے بلکل حضرت بہودین ذکریہ ملتانی کے مزار کے پاس ہی اس کی ویڈیو انشاءاللہ ہم اگلے ویلاغ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے آپ کی تاریخ پیدائش بارویں صدی کے اختتام تقریباً گیارہ سو تراسی اسوی کی پیدائش بتائی جاتی ہے اور آپ کی وفات تیریویں صدی کے وسط میں بارہ سو باسٹھ اسوی میں وفات ہوئی آپ چھوٹی عمر میں ہی جتیم ہو گئے تھے اور بارہ سال کی عمر میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا پھر بخارہ میں تعلیم کے حصول کے لیے روانہ ہوئے بعد ازاں حرمین شریفین پہنچے حج و زیارت سے فارغ ہو کر بیت المقدس میں بھی تعلیم حصل کی اور علم حدیث کی خاطر یمن بھی گئے آپ نے خراسان بلق بخارہ بغداد اور مدینہ منورہ کے شہرہ افاق مدارس میں تعلیم حصل کی آپ پانس سال تک مدینہ منورہ میں رہے جہاں حدیث پڑھی بھی اور پڑھائی بھی مدینہ منورہ کے بعد آپ بیت المقدس کے سفر پر روانہ ہوئے جہاں آپ نے تمام انبیاء کرام کے مزارات کی حاضری کی اور وہاں پر آپ نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے کی کوشش کی مزار کے چاروں اطراف پر وسیع و ریز سہن ہے اور مزار کے ساتھ ایک بہت بڑی خوبصورت سی مسجد بھی ہے مزار کے سہن میں بھی کافی جا بجا آپ کو قبریں ملتی ہیں جو کہ آپ کے فلفاء اور آپ کے آل اولاد کی قبریں شمار کی جاتے ہیں یہ حضرت بہاودی ذکریہ رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اندر جو مسجد ہیں اس کے مناظر ہیں اور ساتھ میں ہی مزار حضرت بہاودی ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ہے حضرت بہاودی ذکریہ ملتانی کے نام سے ملتان میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام حضرت بہاودی ذکریہ یونیورسٹی ہے جو کہ نہ صرف ملتان پنجاب بلکہ ایشیا میں ایک بڑی قابل ذکر یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے جہاں پر مقامی و غیر ملکی طالبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ملتان میں مختلف علاقوں کے نام حضرت بہاودی ذکریہ کے نام سے منصوب ہیں جس میں ذکریہ ٹاؤن کابل ذکر ایک علاقہ ہے ذکریہ کا لونی ہے اور اسی طرح سے بے شمار علاقے ہیں جو کہ اسی نام سے جانے جاتے ہیں مزار کے چاروں طرح وسیع اور یہ سہن ہے جو کہ عرص کے دنوں میں مکمل طور پر بھرا ہوا ہوتا ہے آج کل جنگے گرمی کا موسم ہے اس لئے ظاہرین کا رشت تھوڑا کم ہے آپ کی وفات ملتان میں سات سفر اکیس دسمبر بارہ سو اکسٹھ اسوی میں ہوئی اور آپ کا عرص مبارک سفر کے مہینے میں ہوتا ہے جہاں پر لوگ خصوصاً اندرون سندھ سے بہت سارے لوگ جوگ در جوگ آتے ہیں آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ